بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدی الابولین والاخرین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما عبادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یسفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیك يا سیدی یا خاتم النبیین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا خاتم المعصومین مولای صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیم منزہن عن شریکن فی محاسنیه فجوغر الحسن فیه غیر منقاسیم محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکره روح لانفوسنا محمد شکره فرد علا الامام رب صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعم نوالوہو واتم برہانوہو وعظم شانوہو وجل ذکروہو وعز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سیدے سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور تحریکِ سراتِ مستقیم کے زیرِ تمام اٹھائیس میں سالانہ فہمِ دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے توہینِ الوحیت کی سزا میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو آخری سانس تک تقدیسِ الوحیت کی پاسبانی کی توفیق عطا فرمائے اور ربِ ذوالجلال ہمیں الوحیت کی ناموس پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے یہ ربِ ذوالجلال کا فضل و کرم ہے کہ اس موضوع پر ہم متعدد پروگرام کر چکے ہیں سندھ کا وہ ملعون عمر زلیل اس نے جو شانِ خداوندی میں حرزہ سرائی کی اس کے ردِ عمل میں سب سے پہلے ہم نے سبحان اللہ سے منار کیا اور اس کے بعد اللہ السمد کانفرنس کا انعقاد کیا آج کا پروگرام بھی اسی سلسلہ میں ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعظیمِ خداوندی کا موضوع بھی ابھی چند دنوں کے بعد ہوگا قرآنِ مجید برآنِ رشید میں ربِ ذوالجلال کا فرمان ہے سبحان ربی کا ربِ العزہ پاک ہے تیرا رب جو کہ ربِ العزت ہے پاک ہے اس سے جو مشرقین اس کے خلاف نازیبہ گفتگو کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے اور سلام ہے مرسلین علیہم السلام پر اور حمد ہے اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے توہینِ علویت بدقسمتی سے اگر کوئی کرے تو شریعتِ متحرہ میں وہ واجب القتل ہے اس سلسلہ کے اندر آج چند حوالاجات پیش کرنا مقصود ہے تاکہ اس موضوع پر بھی عوام کو رہنمائی کی جائے اور علماء کرام خطباتِ جمعہ میں اور ویسے اس موضوع کے مستقل جلسوں کے اندر لوگوں تک خود متعلہ کر کے یا یہ دلائل پیش کریں اس سلسلہ کے اندر امام محمد بن یوسف صالحی صبل الہدہ والرشاد فی سیرت خیر العباد صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں جلد نمبر بارہ صفحہ نمبر انتیس کہتے ہیں لا خلافہ فی قتل من سب اللہ معذ اللہ کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی اس کے قتل کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے یعنی تمام امت کے نزدیک یہ متفق علی عقیدہ ہے اور موقف ہے کہ رب ذل جلال کو گالی دینے والا شخص کافر ہے ملعون ہے اور اسے قتل کیا جائے گا انہوں نے بطور دلیل آیت پیش کی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یعظون اللہ ورسول لعانہم اللہ فی دنیا والآخرہ بے شک وہ لوگ جو اللہ جل جلالہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت پہنچاتے ہیں ان پر اللہ اللہ کی لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے احانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے دلیل اس طرح انہوں نے بیان کی کہ لعنت اللہ کی طرف سے اس پر کی جاتی ہے جو کہ کافر ہے کہتے ہیں وَإِنَّ اللَّعَنَا إِنَّمَا يَسْتَوْجِبُهُ مَنْ هُوَ كَافِرٌ وَحُکْمُ الْكَافِرِ الْقَتْلُ کہ لعنت کا مستحق کسی فعل کے بعد جو بنتا ہے تو وہ فعل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس فعل پر حکمِ کفر لگتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی توہین کی بنیاد پر کسی پر لعنت کی جا رہی ہے تو پتا چلا کہ توہین کا جلم کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہوا اور پھر اس کی سزا جو ہے کافر کی جو اس طرح کافر بن جائے وہ سزا اس کی قتل ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اس مضمون کی وضاحت کی اور امت میں پھر یہ مضمون مسلسل بیان ہوتا آج تک پہنچا ہے اس پر ہمارے آئیمہ نے حکمرانوں کے لیے مستقل کتابیں تصنیف کی چونکہ اصل حد کا نفاظ وہ کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے ان کے لیے سپیشل پھر آئیمہ کتابیں لکھتے رہے جس طرح کہ امام شامی رحمہ اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی تنبیح الولات والحکام على احکام شاتم خیر الانام او احد اصحابه الکرام تنبیح الولات ولات والی کی جمع ہے یعنی تنبیح الولات والحکام کہ جو بادشاہ ہیں اور حکمران ہیں ان کو تنبیح کرنا کس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ یا آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی کے گستاخ کے جو احکام ہیں ان کے بارے میں بادشاہوں کو متعلق کرنا تو ہمارے زمانے کے اندر بھی بادشاہ حکمران طبقے کو ان کتابوں سے رہنمائی لینی چاہئے اور انہیں غنیمت سمجھنا چاہئے کہ اگر اردو زبان میں ان کے لیے ان موضوعات کو بیان کیا جاتا ہے تنبیح الولات والحکام اس کے اندر امام شامی جو ہیں انہوں نے حضرت اسحاق بن رہوے سے یہ قول لکھا اسحاق بن رہوے مسلم ہیروز اور آئیمہ میں شمار ہوتے ہیں اور علم کے لحاظ سے امام احمد بن حنبل کے ہمپلہ ہیں انہوں نے لکھا اجمع المسلمون کہ مسلمانوں نے اس پر اجماع کیا ہے عَلَا أَلَا أَلَا أَنَّ مَنْ سَبَّ اللَّهَ عَلَا أَلَى أَلَا علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مازلہ گالی دی او دافع شیئم مما انزل اللہ تعالی یا اللہ نے جو قرآن میں نازل کیا ہے اس میں سے کسی شیئے کو اس نے غد کیا او قتل نبیم من انبیاء اللہ تعالی یا رب کے انبیاء علیہ وسلم میں سے کسی نبی کو مازلہ اس نے شہید کیا یعنی یہ جو شک ہے یقیناً پہلی امتوں کے لحاظ سے اس کا ذکر ہوا چونکہ اب تو نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے اور یہ بتا دیا گیا کہ یعنی توہین انبیاء یوں ہے جیسے کسی نبی کو قتل کرنا ہے اور ایسی اللہ کو گالی دینا اتنا جرم ہے جیسے کسی نبی کو قتل کرنا ہے یعنی نبی کو شہید کرنا تو ان سب کے لحاظ سے آگے حکم کیا بیان کرتے ہیں اجمع المسلمون کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو یہ مضموم حرکت کرے نمبر ایک مازلہ اللہ تعالی کو گالی دے نمبر دو یعنی یہ او ہے یعنی یا یا کے ساتھ یعنی کہ سارے کام مازلہ ایک کرے کوئی ایک بھی ان میں سے کرے گا تو کافر بھی ہوگا اور واجب القتل بھی ہوگا تو جس نے اللہ تعالی کو مازلہ گالی دی یا اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی یا قرآن مجید برہان رشید کے کسی بھی حکم ان کو اس نے رد کیا اپنی طرف سے یا اس نے اللہ کے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کو قتل کیا تو وہ کیا ہے اس پر اجماع ہے انہو کافرم بزالکا اس کے ساتھ وہ کافر ہو جائے گا وَإِن كَانَ مُقِرَّم بِكُلِّ مَا انزل اللہ تعالی اگرچہ وہ اقرار کر رہا ہے پورے قرآن کا مگر اسے کافر شمار کیا جائے گا جس طرح انہوں نے اس چیز کو لکھا ایسے ہی دیگر بہت سے آئمہ نے بھی اس فتوے کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ان میں حضرت امام ابن عبدالبر یوسف بن عبداللہ قرطبی انہوں نے التمہید لما فی الموتہ من المعانی والمسانید کی جلد نمبر دو کے اندر اسی بات کو لکھا صفحہ نمبر تین سو انتر ہے یہاں لکھے قد اجمع العلماء ان من سب اللہ عز وجل او سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دافع شیئن مما انظر اللہ تعالی او قتل نبی من انبیاء اللہ تعالی وہو معزالی کا مکرم بما انظر اللہ انہو کافرون کہ جس نے ان کاموں میں سے کوئی کام کیا یعنی وہی جو پہلے چار ذکر ہوئے ہیں کہ ماذا اللہ تعالی کو گالی دیتا ہے یا اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے یا قرآن مجید برحان رشید کے کسی حکم کو رد کرتا ہے یا پہلے کے لحاظ سے کہ انبیاء علیہ وسلم میں سے اس نے کسی نبی کو قتل کیا اگرچہ وہ کہتا رہے کہ میں سارے قرآن کو مانتا ہوں وہ کافر قرار پائے گا یہ جس موضوع پر ہم اصل میں بات کر رہے ہیں یہ وہ سیند کا عمر ظلیل ملعون جو ہے تو اس نے واضح طور پر جس کی گفتگو ویڈیو میں موجود ہے اللہ تعالی کو ایک بار نہیں متعدد بار ماذا اللہ گالیاں دی ہیں اور ساتھ قرآنی احکام ایک کو نہیں متعدد احکام کو اس نے رد کیا ہے جو اللہ کے فیصلے ہیں قرآن میں اپنی طرف سے اس نے رد بھی کیا اور ان کا ماذا اللہ مذاک بھی اڑایا ہے ایسے ہی اس کے اندر دیگر آئیمہ کے اکوال میں بھی یہ موجود ہے امام تقیدین سبکی جو ہیں انہوں نے السیف المسلول علی من سب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک سو اکیس صفے پر یہی لکھا ہے وَأَنْ اسْحَاقَ بْنِ رَاحُوَيْهِ اَحَدِ الْاَئِمَةِ الْاَعْلَامِ قَالَ اَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ اَنَّ مَنْ سَبَّ اللَّهَ تعالیٰ اَوْصَبَّ رَسُولَهُ صلی اللہ علیہ وسلم اَوْدَافَعَ شَيْعًا مِمَّا اَنْزَلَ اللَّهُ اَوْقَتَلَ نَبِيَّ مِنْ اَنْبِيَاءِ لِلَهِ اَزَّوَجَلَّ اَنَّهُ كَافِرٌ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُقِرَّم بِكُلِّ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ نحوبہو وہی الفاظ انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر صفحہ نمبر ایک سو اکیس پر لکھے ہیں کہ یہ مضموم افعال جس نے کیے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کافر قرار پائے گا ایسے ہی ابن تیمیہ نے اپنی کتاب السارم المسلول على شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی صفحہ نمبر بتیس پر یہی قول لکھا قَالَ الْإِمَامُ عِسَاكُ بِنُ رَحْوَيْهِ اَهَدُ الْآئِمَّةِ الْآلَامِ اَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ اَنَّ مَنْ صَبَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَسَبَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ اَوْ دَافَعَ شَيًّا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اَوْ قَاتَلَ نَبِيَّ مِنَا أَنْبِيَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنَّهُ كَافِرٌ بِذَالِكَ وَإِنْ كَانَ مُقِرَّمْ بِكُلِّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تو ہو بهو وہی سارے الفاظ انہوں نے اس سلسلہ میں لکھے اور یہ ابھی اس بات کی وضاحت ہے کہ اس جرم کی بنیاد پر کافر ہو جاتا ہے اور پھر ساتھ اس کی سزا کے لحاظ سے آئیمہ نے وضاحت کی سزا کے بارے میں جو مختلف فتاوہ ہیں وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ جللہ جلالہو کی عزت اس کے لحاظ سے جو احتیاط ہے حد درجہ بولتے ہوئے یہ بھی سارے حضرات کو ذہن میں رکھنا چاہیے البریکہ المحمودیہ فی شرح طریقہ المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جلد نمبر ایک میں یہاں بتایا گیا ہے کہ ایک شخص اگر یہ کہتا ہے کہتا ہے محضر اللہ وہ کہتا ہے کہ اللہ ایسا کام بھی کر سکتا ہے کہ جس میں کوئی حکمت نہ ہو یعنی فضول کام یہ وہ جملہ اللہ کے لحاظ سے بولتا ہے وہ کہتا ہے میرے نزدیک محضر اللہ اللہ حکمت کے بغیر کام بھی کر سکتا ہے بے فائدہ اور فضول کام بھی کر سکتا ہے تو کہتے ہیں ان کلمات پر وہ بندہ کافر ہو جائے گا لینہو وصف اللہ تعالی بس صفح اس واسطے کہ اس نے رب زلجلال کی طرف صفح بے علمی جہالت اور محضر اللہ صفح کا معنی بے وکوفی بھی ہوتا ہے اس چیز کی اس نے نسبت کی عبس کی نسبت کی اِذْ کُلُّ فَيْلٍ خَالٍ عَنِ الْمَسْلِحَةِ وَالْفَائِدَةَ فَهُ عَبَسٌ کیونکہ ہر وہ فیل کے جس میں مسلحت اور فائدہ نہ ہو وہ عبس ہے اور اللہ تعالی پاک ہے اس سے کہ وہ کوئی فضول کام کرے تو سبحان ربی کا رب العزہ میں جو رب زلجلال کی تقدیس بیان کی گئی ہے وہ جیسے اللہ تعالی باقی بہت سی چیزوں سے پاک ہے جو بھی عیوب ہیں تو ایسے ہی رب زلجلال اس سے بھی پاک ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور جس میں کوئی حکمت نہیں ہے ایسے ہی آدابِ بارگاہِ عزدی کو بیان کرتے ہوئے فتاوہ بزازیہ کے اندر جلد نمبر دو میں یہ بتایا گیا ہے کہ صفحہ نمبر چار سو تنتالیس میں اِذَا وَصَفَ اللَّهَ تَعَالَا بِمَا لَا يَلِي قُبِهِ کہ جب ماز اللہ کسی نے اللہ تعالی کیا وصف اس چیز کو بیان کیا جو اس کے شایان شان نہیں یعنی کوئی ایسی چیز اس نے رب زلجلال کی طرف منصوب کی کہ جو اللہ کے مناسب نہیں اس کی شان کے لائق نہیں او ساخرہ اسمم من اسمائی ہی تعالی یا اللہ کے اسمائی گرامی میں سے اس نے کسی اسم شریف کا مذاک اڑایا اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام اس نے بطور مذاک لیا او بِأَمْرٍ مِنْ عَوَا مِرِهِ یا جو اللہ کے احکام ہیں اس میں سے کسی حکم کا اس نے مذاک اڑایا او انکر وعدا و وعیدا یا اس نے اللہ تعالی کے کسی وعدے کا انکار کیا جو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے تو یہ کہتا ہے یہ کوئی وعدہ نہیں ہے یا اللہ تعالی نے جو وعدے سنائی ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی یہ ان میں سے کسی کا اگر انکار کرتا ہے تو ان ساری صورتوں کے اندر ماذا اللہ وہ کافر ہو جائے گا تو یہ جو عمر ملعون ہے عمر زلیل ملعون اس کی گفتگو کے اندر یہ سارے جرائم موجود ہیں یعنی اس نے رب زلجلال کی طرف کئی بار ایسی چیزوں کی نسبت کی کہ اللہ ان سے پاک ہے اور وہ اللہ تعالی کے شایانِ شان نہیں مثلاً اس نے اللہ کی طرف جہالت کی نسبت کی اور اللہ اس سے پاک ہے اس نے معاذ اللہ اللہ تعالی کو بدنصیب کہا اور یہ بہت بڑی گالی ہے اور پھر اس نے مزاک اڑایا حد درجے کا ہمارے فتاوہ میں اسی بزازیہ کے اندر چار سو بیالی صفحے پہ لکھا ہے کہ من تقلم بکلمت الكفر وداحق من ہو آخر کافر ادداحق کہ اگر کوئی بندہ کلمہ کفر بولے مازل اللہ اور اسے سن کے دوسرا ہنس پڑے تو اس سے وہ ہنسنے والا بھی کافر ہو جائے گا یعنی خود جس نے کلمہ کفر بولا وہ تو کافر ہے ہی جو اس کو سن کے ہنس رہا ہے تو اس پر بھی کفر کا حکم لگے گا اور اس ملعون جو زلیل ہے جہاں وہ گفتگو کر رہا تھا تو پوری گیدرنگ اس کے بکواسات پہ ہنس رہی تھی اور سارے کے سارے لوگ یعنی یہ جو بھی توہین کر رہا تھا رب ذل جلال کے بارے میں اس کو سن کے لوگ ہنس رہے تھے تو اس بنیاد پر شریعت مطاہرہ کی روشنی میں ان سارے لوگوں پر بھی کفر کا فتوہ لگتا ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی توہین کی جا رہی تھی استہزا مزاک اڑایا جا رہا تھا تو معاشر اللہ وہ اس برے عمل پر ہنس رہے تھے دیگر فتاوہ کے لحاظ سے بھی اس چیز کی وضاحت کی گئی اس کے اندر صفحہ نمبر چھاسی پر وہ امور بیان کیے گئے کہ کس وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے انہوں نے وہ لسٹ ساری بیان کی کہ بندہ کافر بھی ہو جاتا ہے اور پھر اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی اس لسٹ میں انہوں نے لا تقبال ظاہرا اس کی اندر یہ کہا کہ زندیق کی توبہ قبول نہیں اور زندیق کی جو شرطیں ہیں کہ زندیق کون ہوتا ہے اس کا کیا جرم ہے وہ بھی اس عمر ملعون میں پایا جاتا یعنی یہ ایک مستقل اس کا جرم ہے زندیق ہونا اور زندیق کی توبہ قبول نہیں ہوتی وَلَا مَن تَقْرَرَتْ رِدَّتُهُ اور جو کئی بار مرتد ہو چکا ہو ویسے تو مرتد کی توبہ قبول ہے کہ جو اسلام چھوڑ کے کسی دوسرے دین کی طرف ماز اللہ گیا تو اس کو تین دن کی محلت دی جائے گی بشرتے کہ اس نے توہین رسالت نہیں کی ویسے وہ لالچ میں کسی وجہ سے دین چھوڑ گیا تو اس کو تین دن دیے جائیں گے کہ وہ واپس آئے اگر نہیں آئے گا تو پھر ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے مَن بد اللہ دین فقط لُو ہو پھر اس کے بارے میں حکم ہے حکمرانوں کو قاضی کہ وہ اس کو قتل کر دیا جائے تو اگر ایک بار وہ مرتد ہوا اور اسے تین دن دیے گئے اور وہ واپس آ گیا اور اس کے بعد پھر مرتد ہو گیا تو جب ردت میں تقرار ہو تو اب اس کو پھر مولت نہیں دی جائے گی اب اس کی توبہ قبول نہیں ہے ایسے انہوں نے لکھا او سب اللہ کہ جس نے اللہ کو گالی دی اس کی توبہ بھی قبول نہیں اس مسئلہ میں آگے مزید وضاحت ہے وہ انشاءاللہ ابھی ہم اگلے حوالہ جات سے کریں گے اللہ تعالیٰ کے شان و عظمت کے لحاظ سے جو احتیاط ضروری ہے کتاب الشریعہ کے اندر امام آچوری نے حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہو کے لحاظ سے ایک حوالہ لکھا ہے وہ بات دوسری جگہ ابن تیمیہ نے اس سارم کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ جس وقت بیت المقدس کے فتح ہونے پر یور شلم تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے خطبہ دیا کتاب و شریعہ کا صفہ نمبر ایک سو چیاسی ہے اور اس سارم المسلول جو ہے اس کا دو سو چھبیس نمبر صفہ ہے جہاں اس فتوے کا ذکر ہے اور تھوڑا سا دونوں واقعات میں فرق ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ساتھ آپ نے بیت المقدس فتح ہوا تو جو غیر مسلم تھے ان کے لیے قوائد و ضوابط بتا رہے تھے کہ تمہارے اوپر یہ پابنیاں ہیں پھر تم ہمارے ملک میں رہ سکتے ہو تو اس موقع پر جب شرائط سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا خطبہ آپ نے پڑا الحمد للہ احمد و استعین جس رحم جمع کے سیکھے پڑھتے ہیں نحمد و استعین تو احمد و استعین من يهد اللہ فلا مدل لہ و من يد لل فلا حاد یل یہ خطبہ میں اکثر ہم جمعے کے خطبے میں بھی یہ الفاظ دور آتے ہیں تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہ نے پڑھے جب آپ نے یہ الفاظ پڑھے تو ان غیر مسلموں میں سے ایک سردار جو تھا وہ بولا اس نے آگے سے لکمہ دیا اس نے کہا ان اللہ لا یدل احدا کہ رب کسی کو گمرا نہیں کرتا کیونکہ آپ نے پڑھا کہ و من يدل فلا حاد یل جسے رب کرے اس کو ہدایت کو نہیں دے سکتا اور قرآن مجید میں یدل بھی کسیرہ و یہدی بھی کسیرہ لیکن اس شخص نے اپنے عقیدے کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کو لکمہ دیا اور بات تھی اللہ کی ذات کی تو اس نے یہ کہا کہ اللہ لا یدل احدا اللہ کسی کو گمران نہیں کرتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو چونکہ خود بول رہے تھے تو وہ جب بولا تو پوری بات آپ کو سمجھ نہ آئی شاید دور بیٹھا ہوا تھا لیکن اتنا پتا چلا کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے آپ نے فرما ما تقول تم کیا کہتے ہو تو اب وہ مکر گیا اس نے کہا نہیں میں نے کچھ نہیں کہا یہ الفاظ اس نے بولے آپ نے جب دوبارہ پڑا تو اس نے پھر وہی الفاظ بولے تو آپ نے پھر لوگوں سے کہا مجھے بتاؤ یہ کیا کہتا ہے اس نے کیا کہا یہ الفاظ اس طرح اس سارم کے اندر ابن تیمیہ نے لکھی اور کتاب الشریعہ کے اندر جز سادس میں یہ لکھا ہے کہ یہ شام کا شہر ہے کہ وہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو نے خطاب کیا اور جو محکوم لوگ تھے مختلف قبیلوں کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور درمیان میں ترجمان تھا وَتْتَرْجِمَان يُتَرْجِمُوا یعنی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عربی گفتگو کو وہاں مقامی جو لوگ یہود و نصارہ تھے ان کی سبان میں سمجھا رہا تھا فَقَالَ عمر مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِل فَلَا حَدِيَلَ تو وہ بولا انہوں کا ایک سردار اِنَّ اللَّهَ لَا يُدِلُّ اَحَدًا فَقَالَ عمر مَا يَكُولُ حضرت عمر نے کہا کس نے کیا کہا تو ترجمان نے کہا لا شئیہ کچھ بھی نہیں اس نے کہا یعنی ترجمان نے بات جو ہے وہ گول کی سُمَّ عَادَ فِي خُطْبَاتِهِ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ خطبہ دینا شروع کیا شروع سے لگ کے فَلَمَّا بَالَغَ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ وَمَنْ يُدْلِل فَلَا حَدِيَلَ جب آپ نے پھر یہ پڑا تو پھر وہ بولا اِنَّ اللَّهَ لَا يُدِلُّ اَحَدًا کہ اللہ جو ہے وہ تو کسی کو گمرا نہیں کرتا تو اصل میں یہ اللہ کی صفات کے لحاظ سے اعتراض تھا کہ ایک صفت ہمارے ہاں اسلام میں اللہ کے لیے ثابت ہے اور وہ اس صفت کا انکار کر رہا تھا اور یہ صفت کا انکار بالاخر تقدیر کے انکار تک جو ہے وہ پہنچتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے تو ترجمان پہلی بار تو اس نے نظر انداز کیا لیکن اب اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ بتاتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو اس نے بتایا کہ یہ تو یہ کہہ رہا ہے یعنی عربی میں وہ اس کی گفتگو کو بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُدِلُّ اَحَدًا فَقَالَ قَذَبْتَ يَا عَدُوَ اللَّهُ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سردار کو جو کہ غیر مسلم تھا آپ نے فرمایا قَذَبْتَ تُمْنے جھوٹ بولا ہے یَا عَدُوَ اللَّهُ اے اللہ کے دشمن تم جھوٹ بول رہے ہو اور ساتھ یہ فرمایا وَلَوْ لَا أَحْدُكَ لَدْرَبْتُ اگر یہ نہ کیا ہوتا تو میں تلوار مار کے تیرا سر اتار دیتا اس وجہ سے جو یہ تم نے جملہ بولا ہے یعنی اللہ کی تم بیعد بھی کر رہے ہو اللہ کی توہین کر رہے ہو یہ اللہ کی طرف تم اللہ کی صفت کی نفی کر کے ربِ ذُلْجَلَال کی شان کے خلاف تم بول رہے ہو بل اللہ خالاکہ کا وَلَّا أَدَلَّا کا فرمایا رب نے تجھے پیدا کیا ہے اور رب نے ہی تجھے گمراہ کیا ہے یعنی تم جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کر سکے تو یہ اللہ کی قدرت کے تابع ہے اگرچہ یعنی یہ نسبت پھر بعد میں جرم کے لحاظ سے بندے کی طرف ہوتی ہے کہ ایک ہے خلق اور ایک ہے قسم مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو اس قتل کرنے میں قاتل نے جو قوت استعمال کی وہ تو اللہ نے پیدا کی لیکن اس قوت کو استعمال بندے نے کیا تو اس بنیاد پر اس کا قاسب بندہ قرار پائے گا اور وہ جرم بندے کا ہوگا تو ایسے ہی یعنی فرمایا کہ تم مثلاً اسلام قبول نہیں کر سکے تو یہ جو تیری ہٹ دھرمی اور انکار ہے یہ تیرے اندر کوئی طاقت نہیں تھی کہ تُو انکار کردہ وہ طاقت بھی اللہ کی پیدا کردہ ہے کہ جو تُو اپنے اختیار سے پھر اس کو گمراہی میں استعمال کر رہا ہے لہذا یعنی خلق اس کا اللہ کی طرف سے قسم تمہارا ہے یعنی جرم تمہارا بنے گا مگر یہ نہیں ہے کہ کائنات میں اللہ کی کا حکم اور تقدیر ہی نہ ہو اور تم کوئی کام کر سکو جیسے اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا ایسے ہی کائنات میں اس کی تقدیر کے بغیر تم زبان بھی نہیں ہلا سکتے اور نہ ہی تم یہ جملہ بول سکتے ہو تو اس بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے یہ لفظ بولے اللہ خالاکا کا واللہ ادلہ کا واللہ یمیتو کا ثم يدخلو کننار کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا اللہ نے گمراہ کیا تجھے اللہ تجھے مارے گا اور اللہ تجھے جہنم میں داخل کرے گا انشاء اللہ ثم کالا ان اللہ عز و جل اس کے بعد اگلی جو ہے وہ گفتگو شروع ہو گئی اور یہاں بھی دو دوسری ابن تیمیہ نے لکھا اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے یہ جملہ بولا انہ لم نوتک اللہ ذی اعطیناکا یہ جو ہم نے تجھے معاعدہ کیا کہ تمہیں زمی بنا رہے ہیں ہم تو یہ اس لیے نہیں کیا لِتُدَخْلَ عَلَيْنَا فِي دِينِنَا کہ تم ہمارے دین میں مداخلت کرو یعنی تم زمی ہو محکوم ہو تمہیں اجازت نہیں کہ تم ہمارے دین میں مداخلت کرو اب ہمارا دین ہے کہ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَحَا دِيَا لَا اور تم یہاں لکمہ دے رہے ہو تو ساتھ یہ فرمایا وَاللَّذِي نَفْسِ بِيَادِهِ مجھ اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے لَئِنُ اُتَّ لَأَدْرِبَنَّا لَّذِي فِيهِ اَيْنَاكَ اگر تم نے اب یہ لفظ بولے تو میں پھر تیرا سر اتار دوں گا یعنی پہلا بولا ہوا اس پر ابھی چھوڑ رہا ہوں کہ تجھے پتا نہیں تھا کہ یہ تُو کتنا بڑا جرم کر رہا ہے اور تجھے ہم نے معاہدہ اس لیے نہیں کیا کہ تم ہمیں مشور دین کے اندر دو اور ہمارے دین میں مداخلت کرو فرمایا کہ اب اگر تم نے پھر یہی لفظ بولے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے فرمایا میں اس چیز کو ماروں گا جس میں تیری دونوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں یعنی مراد تمہارا سر میں اتار دوں گا اتنا بڑا تم جرم کر رہے ہو وَعَادَا عُمَرَو تو یہ کہہ کہ آپ نے کہا اب ہم پھر پڑھنے لگاؤں خطبہ تو آپ نے فرمایا کہ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَا وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا حَادِيَ لَا تو اب وہ جو سردار تھا بلکل خاموش رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ واضح کر چکے تھے کہ اب اگر تیری آواز آئی تو پھر تیرا سر اترے گا تو اس کو لکھا گیا کہ شانِ علوہیت پر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں نے پہرا دیا اور یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ شانِ علوہیت پر بھی پہرا دے اور یہ کہ اتنے سے کیا کچھ ہو جاتا ہے یعنی آج جو جس طرح یہ موزی بندہ سندھ کا عمر زلیل جو ہے یہ بولتا رہا اب دیکھو ادھر وہ جملہ کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُدِلُّ اَحَدَا اس میں جو کچھ کہا گیا اور اس نے جو بقواس کیے یعنی وہ اس کے بقواسوں کے لحاظ سے تو بظہر معمولی سا جملہ بنتا ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تو اب بولے گا تو اس پر بھی تیرا سر اترے گا اور پھر اس نے وہ جملہ نہیں بولا تو اس بنیاد پر ہماری حکومت وقت سے یہ اپیل ہے اور مطالبہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے اور حکمران اپنی تقریر میں اس چیز کا تو اعتراف کر رہے ہیں کہ ساری کائنات میں ایک ہی ملک ہے جو کلمے کی اور اسلام کی بنیاد پر بنا ہے تو اس ملک کا یہ قانون ہے کہ جس میں یہ واضح طور پر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرما دیا کہ اتنا کہنے سے بھی وہ بندہ واجب القتل ہو جاتا ہے اور اس بنیاد پر اس کو سمجھا دیا اور یہ حکم اپنی طرف سے نافذ کیا اس لحاظ سے مزید اس موضوع کی جو وضاحت ہے اس میں امام احمد بن حنبل آپ کی یہ کتاب جس کا نام ہے مسائل امام احمد بن حنبل مسائل امام احمد بن حنبل یہ امام احمد بن حنبل کے سہبزادے حضرت عبداللہ نے اپنے اباجی سے جو مسائل پوچھے اور ان کا پھر مجموعہ تیار کیا یعنی وہ سوالات کرتے رہے ان کے اباجی وقت کے عظیم امام امام احمد بن حنبل نے جو جو جواب دیئے انہوں نے پھر وہ کتابی شکل میں ان کو اکٹھا کیا یہ سفر نمبر چار سو اکتیس پر ہے کہ امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا اس بندے کے بارے میں کہ معاذ اللہ جس نے اللہ کو گالی دی سوال نمبر پندرہ سو چھپن کہتے ہیں سأل تو ابھی حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے اباجی سے سوال کیا یہ سوال بھی بڑا اہم ہے یعنی ایک بندے نے دوسرے کو گالی دی اے فلان کے بیٹے اور اس کو کہا مثال کے طور پر معاذ اللہ اسے کہا تو لانتی ہے یا تو کمینہ ہے تو اس کو کہتا ہے انتا ومن خالا کا کا کہ تُو اور جس نے تجھے پیدا کیا تم دونوں اس طرح کے ہو معاذ اللہ یہ لفظ اس نے بولے ہمارے عرف میں یہ گالی دیتے وقت لوگ کہتے ہیں تُو اور تیری جمنحالی یعنی یہ ماں کے لحاظ سے گالی دی جاتی ہے تو سوال یہ تھا تاکہ پیدا کرنے والا اللہ کہ تُو اور جو تیرا خالق ہے جس نے تجھے پیدا کیا دونوں کے لحاظ سے گالی دی کسی نے کسی کو تو اس کا حکم کیا ہے کہ یہ کہنے سے وہ بندہ مرتد ہو جائے گا اب مرتد ہونے کا تو حکم بتا دیا کہتا ہے کل تلیابی تُو درابو انہوں کو ہو کیا وہ واجب القتل ہے کہ اس کا سر اتار دیا جائے کالا نام تُو درابو انہوں کو ہو تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا ہاں وہ واجب القتل ہے یعنی اتنے الفاظ سے جو اس نے کسی کو گالی دیتے وقت تانہ اس کو اور اس کے خالق کو دیا کہ تُو اور تیرا خالق تم ایسے ہو تو اس بنیاد پر یعنی وہ مرتد بھی ہوا قائل جو تھا اور پھر ساتھ ہی اسے واجب القتل بھی قرار دیا گیا زاد الماد کے اندر ابن قیم نے یہ لکھا ہے جلد نمبر پانچ کے اندر من سب اللہ ورسولہ او سب آہدم من الانبیاء فقتلو ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے کہ جس نے اللہ تعالی کو گالی دی ماذا اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء علیہ السلام میں سے کسی دیگر نبی کو جس نے گالی دی اس کو تم قتل کر دو اس سلسلہ کے اندر مزید جو وضاحت ہے وہ بادشاہوں کے لیے ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے الْعَقْدُ الْمُنَزَّمْ لِلْحُکَّامِ یعنی یہ ہے اصل کہ بادشاہ پڑے ہوئے ہوں دین کے لحاظ سے اور پھر وہ یہ فتاوہ مطالعہ کر کے حکمرانی کریں یعنی ہمارے بادشاہ جو ہیں وہ یورپ کی ہڈیاں چوستے رہتے ہیں اور پھر آکے حکمران مسلمانوں کے بن جاتے ہیں اور ان کی پھر معلومات بہت کمزور ہوتی ہیں اور وہ فیصلے کرتے وقت پھر انگریز کو دیکھتے ہیں اور ان کے لحاظ سے فیصلے کر کے پھر مسلمانوں پر مسلط کرتے ہیں جبکہ ہمارے سارے فیصلے قرآن سنت میں ہیں اور پھر ان کی تشریحات جو ہے اس پر آئیمہ نے یہ کتابیں لکھی امام ابن سلمون کے نانی انہوں نے یہ لکھا یہ مختلف جو معایدے ہوتے ہیں اور دیگر فیصلے کرتے وقت جن چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے عام لفظوں میں طرز حکمرانی کیا ہونا چاہیے مسلمان بادشاہوں کا اس سلسلہ میں نظام سلطنت چلانے کا کی اصول اس کتاب میں لکھے گئے تو یہاں اس میں ساتھ سو بیس صفے پر انہوں نے لکھا وَمَنْ يَسُبُّ اللَّهَ تَعَالَى عزَّ وَجَلَّ کہ معاذ اللہ جو بندہ اللہ تعالی جلہ جلالہ کو گالی دے او نبیہو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالی کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالی دے او اہادم من انبیائی یا اللہ تعالی کے انبیاء علیہ وسلم میں سے کسی کو گالی دے کیونکہ ہم سارے نبیوں کا دب کرتے ہیں سب کو مانتے ہیں او ملائکہ تہو علیہ وسلم اس میں یہ چیز بھی انہوں نے ایڈ کی کہ اللہ کے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کو فرشتوں کو گالی دے کچھ لوگ فرشتوں کا معاملہ ہلکا سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں توہین عمیز کلمات بول دیتے ہیں تو یہاں کسی فرشتے کو گالی دینا اس کو اللہ تعالی کے گالی دینے کے برابر جرم قرار دیا گیا کسی فرشتے کو گالی دینا اس کو انبیاء علیہ السلام کو گالی دینے کے برابر جرم قرار دیا گیا انہوں نے لکھ کر یہ ساری شرط کہ جس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو اس کی کیا سزا ہے کہتے ہیں کتلا اس کو قتل کر دیا جائے گا یعنی فرشتوں کو گالی دینے پر انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا یہ کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا اب اس میں کہتے ہیں کہ اگر وہ مرتد ہوا تو پھر تو اس کو توبہ کی محلت دی جائے گی اور اگر مرتد نہیں ہوا یعنی ویسے تو پھر اس کو محلت نہیں دی جائے گی اب اس کی وضاحت میں امام ابن الحاج نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو جو گالی دے معاذ اللہ تو اس کی دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے کہ جس میں توبہ قبول ہے اور دوسری قسم وہ ہے جس میں توبہ قبول نہیں ہے یعنی وہ جو دوسری قسم ہے اس کے بعد بے شک وہ بندہ کہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں لفظ اپنے واپس لیتا ہوں تو مجھے چھوڑ دیا جائے اگر اس نے معاذ اللہ دوسری قسم کی گالی دی ہے تو پھر اس کو معافی کوئی نہیں دے سکتا اور نہ ہی اس کی توبہ قبول ہوگی یعنی دنیا کے لحاظ سے حاکم وقت اس کا سر اتارے گا قیامت کے دن پھر اللہ کے سپرد ہے کہ رب اسے معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا چونکہ قیامت کے دن کا بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اگر اللہ اسے معاف نہ کرے تو پھر دائمی جہنم میں رہے گا اور یعنی یہ دنیا میں قتل ہونا وہ آخرت کی سزا نہیں بنے گی اور وہ جرم مستقل ہوگا اور اگر رب ذو جلال چاہے اور اس کے علم کے مطابق کہ یہ جرم جو تھا یہ اس طرح کا ہے اور خالق کائنات جللہ جلال ہو اس کو معاف کرنا چاہے اور اپنے علم کے مطابق یہ اس کے سپرد ہے لیکن دنیا کے اندر اس کی سزا جو صرف اور صرف قتل ہے تو یہ جو عمر ذلیل ملعون ہے اس نے دونوں طرح کی گالیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ میں مفتیان کرام کے لحاظ سے بھی پیش کروں گا کہ وہ بھی اس مقام کو دیکھ لیں اور پھر آگے کوئی اس سلسلہ میں فتوہ دیں یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی گالی دے اس میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی دے اس میں بعض فقہانیں فرق کیا ہے مگر یعنی فرق وہ توبہ قبول ہونے کے لحاظ سے کہ سرکار کو دی تو توبہ قبول نہیں ہے اللہ تو دی تو پھر توبہ قبول ہے تو وہ توبہ جو قبول ہے وہ ایک قسم کی گالی میں ہے جو دوسری قسم کی گالی ہے اس میں کہ جو چیز اللہ کی طرف منصوب کی گئی لوگوں میں وہ جب منصوب کی جائے تو گالی نہیں ہوتی مگر اللہ کے لحاظ سے وہ گالی بنتی ہے مثال کے طور پر ولد کی نسبت کرنا کہ اللہ کا بیٹا ہے معذللہ تو یہ اللہ کے لیے گالی ہے جس طرح کہ ہم اللہ سمد کانفرنس میں نسائی سے حوالہ دے چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میرے بندے نے مجھے گالی دی کہ میری تو کوئی بیوی نہیں ہے اور وہ میری اولاد بیان کرتا ہے تو اس نے مجھے گالی دی اب یہ گالی ولد کی نسبت اولاد کی نسبت بندے کی طرف کرنا یہ گالی نہیں لیکن یہی لفظ اللہ کے لحاظ سے گالی ہے یہ لفظ بولنے سے اگر کسی نے اللہ کے بارے میں ولد کا مثال کے طور پر کہ تو یہ وہ گالی ہے جس میں اس کو توبہ کی محلت دی جائے گی تو توبہ کر تو باز آجا معافی مانگ اور اگر تقرار کرے گا تو پھر دوبارہ کہے گا تو پھر اسے بھی نہیں دی جائے گی چونکہ ارتداد کا جو تقرار ہے وہ کہ جو لوگوں کے لحاظ سے بھی گالی سمجھی جاتی ہے مثلا اگر کسی کو یہ کہیں کہ تیرا ایک بیٹا ہے تیرے دو بیٹے ہیں تیرے چار بیٹے ہیں یہ تو گالی نہیں کسی بندے کے لیے لیکن یہ کہا جائے کہ تو جاہل ہے تو بد نصیب ہے اس طرح کی باتیں تجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہے تو یہ بندے کے لحاظ سے بھی معیوب بات ہے اور سب کے تعریف اس پر پوری آتی ہے تو اس عمر زلیل ملعون نے اللہ کے بارے میں جو سب کی ہے وہ دونوں طرح کی کی ہے یعنی پہلے لحاظ سے بھی اور دوسری قسم جو ہے سب کی کہ جس کے بارے میں توبہ کی گنجیش ہی نہیں شریعت میں اور فرض ہے کہ اس کا سر اتارا جائے اب میں وہ الفاظ آپ کے سامنے اس العقد المنظم سے پڑھتا ہوں یہ کہتے ہیں من سب اللہ تعالی بما تسب ال یہود و النصار کہ جس نے اللہ تعالی کو وہ گالی دی جو گالی اللہ کو یہود دیتے ہیں اور جو گالی اللہ کو نصار دیتے ہیں کرسچن کون سی من نسبت الساہبات الیہ والولد کہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیوی ہے ماذ اللہ یا اللہ کی اولاد ہے حضرت جائے گا کہ تو توبہ کر اس کے لیے گنجائش ہے توبہ کی فہن تعبہ اگر توبہ کر دے تو معاملہ کلیر ہے وَإِلَّا كُتِلَا اور اگر توبہ نہ کرے تو پھر اس گالی پر بھی اس کو ختل کیا جائے گا کہ اس نے اللہ کی توہین کی اور پھر واپس بھی ہوتی جب ردد کا تقرار ہو رہا ہو اس کے ساتھ وَحَاذَا اِذَا كَانَ مُزْحِرَ لِذَالِكَ یہ اس وقت ہے کہ جب وہ اس چیز کا اظہار کر رہا ہے یعنی اس نے جو اس کے اندر غلط عقیدہ تھا وہ بول دیا ہے اور اگر ایسا ہے کہ وہ اس کو چھپاتا ہے یعنی ہے وہ اسی نظریہ پر جو غلط نظریہ ہے جو گالی والا ہے مگر وہ اس کو چھپانے والا ہے یعنی بار بار وہ دندا کرتا ہے نجی محفلوں میں تو کہتے ہیں لم یستطب کا زندیق اب اس کو پھر توبہ کی محلت نہیں دی جائے گی وہ پہلی قسم کی گالی میں بھی اب دوسری قسم وَإِن سَبَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ بِمَا يُسْتَطَابُ بِهِنَّاسُ بَيْنَهُمْ یہ مضاف سلاسی ہے یعنی توبہ سے نہیں یہ سب سے ہے يُسْتَطَابُ کہ جن لفظوں سے لوگوں میں گالی دی جاتی ہے یعنی وہ بات لوگوں میں بھی معیوب ہے پہلی تو لوگوں میں معیوب نہیں تھی کہ یہ گالی نہیں کہ آجا فران کا بیٹا ہے فران کی بیوی ہے یہ اس کے لئے کوئی گالی نہیں اور باقی چیزیں جو ہیں جس میں عیب کی نسبت کی جائے وہ گالی ہیں تو کہتے ہیں فَإِن سَبَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ بِمَا يُسْتَطَابُ بِهِنَّاسُ وَبَيْنَهُمْ کہ جن لفظوں سے انسانوں میں بھی آپس میں ایک دوسرے کو گالی دی جاتی ہے اور انسانوں میں بھی وہ باتیں معیوب سمجھی جاتی ہیں کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ سَبَّنْ مُجَرَّدًا مَقْسُودًا اِلَيْهِ قُتِلَ السَّابُ وَلَمْ يُسْتَطَبُ تو ایسی صورتحال میں جب وہ سرسر گالی ہے جس طرح اس کمینے نے کہا اے اللہ تو بدنصیب ہے ماذ اللہ یا تجھے پتہ ہی نہیں ہے اس طرح کے کئی لفظ بولے تو یہاں توبہ کا اپشن ہی نہیں ہے یعنی توبہ کی مولت نہیں دی جائے گی نہ توبہ کا چانس اس کو دیا جائے گا کہ اتنا بڑا اس نے جرم کیا اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کے لحاظ سے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے اور دوسرے صورتحال میں یعنی زندگی ہونے کے لحاظ سے بھی اس کا شریح حکم یہی ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے بہرحال ہمارے ملک میں تو ابھی تک یعنی اس کی ایف ای آر بھی نہیں کٹی اور اسے گرفتار بھی نہیں کیا گیا اور وہ مزید اپنی گفتگو میں کبھی مزاق ازان کا اڑاتا ہے کبھی اور کسی چیز کا تو یہ حکمرانوں پر فرض آئد ہوتا ہے یہ ڈیوٹی ہے ان کی کہ شریعت متحرہ کے حکم کے مطابق یہ سلطنت مملکت خداداد پاکستان جو کلمے کی بنیاد پہ مارز وجود میں آئی جو رب زلجلال کی رحمتوں کا ایک گہوارہ ہے تو اللہ کی توہین کی جا رہی ہے تو اس سرزمین کو عذاب سے بچانے کے لیے چونکہ ہر جگہ اپنی اپنی حیثیت ہوتی ہے گناہ تو گناہ ہی ہے لیکن اگر کوئی شب قدر کو کر رہا ہے تو پھر گناہ بڑا ہو گیا ہے کیونکہ اس نے مقدس لمحات میں کیا تو جرم تو جرم ہے مگر اگر وہ ہندوستان میں کر رہا ہے تو پھر تو وہ ہے ہی ہندوستان لیکن وہ جرم اگر پاکستان میں کر رہا ہے تو یہ یوں ہے جیسے شب قدر کے اندر کوئی بدکاری کر رہا ہے اور شب قدر کے اندر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس سے باقی لوگوں کے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور معاشر میں نحوست تو ضرور آ جاتی ہے عذاب آنے کا زمین پھٹنے کا خطرہ ہے کہ رب ذل جلال کی شان اکدس کے خلاف یوں اعلانیاں اللہ تعالی کے خلاف بولا جا رہا ہے اور پھر اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا تو فام دین کورس کے اندر آج ہم نے مجموع طور پر جو دو پروگرام اس موضوع پر سبحان اللہ سیمینار اور اللہ السمد کانفرنس کا انعقاد پہلے ہو چکا ہے اب یہ تیسرا موضوع آج سزا کے لحاظ سے اور اس کی یہ وضاحت بیان کر دی اب چوتھا انشاءاللہ تعظیم خداوندی کے لحاظ سے اگلا موضوع ہوگا چونکہ یعنی افسوس اور علمیہ یہ ہے کہ اللہ کے لحاظ سے لوگوں کو اللہ کے بندوں کو بھی اتنی جہالت ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ کھلی چھٹی ہے جیسے بولتے رہیں اور ادھر معاملہ کتنا سیریس ہے کہ لفظ وہ بنتے ہیں کہ گویا کہ اللہ کے ساتھ کوئی جنگ کر رہا ہے اعلان جنگ کر رہا ہے اور پھر وہ رہے اسلامی سلطنت میں رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبانوں پر پبندی لگانے اور آداب اسلامی ان کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور خلق کائنات ہم سب کو اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور رب زلجلال ہمیں اس مملکت خدادات پاکستان کے اندر قانون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظام صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین